اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم مجلس سجائی جاتی ہے بفضل خدا مفتحان اکرام کا ایک نہایتی سینئر سنجیدہ پینل ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات شامل پروگرام ہوں گے امید کرتے ہیں کہ بہت سارے نئے سوالات آپ ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اگین ہمیں پہنچائیں گے طریقہ بہت سمپل ہے سوال بھیجنے کا اور وہ یہ ہے کہ فیس بک پر لوگ ان ہونے کے بعد آپ فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہوس لکھیں گے پیج آئے گا آپ کے سامنے اس پیج کو آپ لائک کریں گے فالو کرنے کے بعد سی فس پر کلک ضرور کر لیں گے تاکہ ہمارے اس پیج کی ہر ایکٹیویٹی بروقت آپ تک پہنچ سکے اور اس کے بعد ہمارے اسی پیج پر جاری ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال لکھیں گے اپنا نام اپنے علاقے کے نام سوال کے ساتھ ضرور منشن کریں گے سوال کے تعبیر کو درست ضرور کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس بات کا برپور خیال رکھیں گے کہ جو بھی سوال آپ لکھ رہے ہیں وہ کہیں فرقہ ورانہ یا پھر سیاسی رنگ میں تو رنگہ ہوا نہیں ہے ادوائز آپ کا سوال پروگرام سے اسکپ بھی ہو سکتا ہے ناظر محترم میں اپنے معزز مکرم مہمانوں کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے سوال اور ان کے جوابات یہ ہیں پروگرام کا کانٹینٹ یہی ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہم سینئر ترین مفتی استاذ الحدیث جامعہ ترشید کراچی اور فقہی تحقیق اور ماہرانہ تحقیق میں آپ کا جو مقام ہے آپ کو جو نام ہے وہ مزید کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے میمبر بھی ہیں آج کے پہلے معزز مہمان حسین پروگرام میں موجود ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی طارق مسعود صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے سامنے ہماری نظروں کے سامنے ہم ان کو دیکھ پا رہے ہیں آپ بھی تھوڑی دیر میں دیکھ پائیں گے سینئر مفتی سینئر استاذ جامعہ ترشید کراچی معروف مذہبی سکولر آج کی تیسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ جب آئیں گے تو ان کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ بارال آغاز کریں گے پروگرام کا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت پہلا سوال واہ کنٹ سے آئے گا بنت عارف صاحبہ پوچھتی ہیں قرصی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کب جائز ہوتا ہے نہیں اس قرصی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ بیان فرمائیں گے بعض لوگ قرصی پر بیٹھ کر آگے میز رکھ کر اس پر جائے نماز ڈال کر نماز پڑھتے ہیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے اور یہ اپنی جگہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آج کل مساجد میں قرصیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے تو سب سے پہلا جو ان کا سوال کا پہلا جوز ہے اس کو ضرور واضح کیجئے گا کہ کب قرصی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے دن آگے پھر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات صحیح ہے کہ آج کل جو ایک رسم بن چکی ہے تقریبا کہ ہر مسجد میں کثیر مقدار میں قرصیوں کی فراہمی اور پھر لوگوں کا استعمال جبکہ حقیقتاً وہ معذور اس حد تک نہیں ہوتے کہ جو قرصی پر نماز پڑھنا ان کے لئے جائز ہوتا تو قرصی پر وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے جو پاقاعدہ کھڑے ہو کر رکو سجدے کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اور بیٹھ کر بھی رکو سجدے کے ساتھ وہ نماز نہ پڑھ سکتا ہو اگر بیٹھ کر وہ زمین پر بیٹھ کر رکو اور سجدہ کر سکتا ہے تو پھر اس کے لئے قرصی پر نماز جائز نہیں ہے اور اگر کھڑے ہو کر کر سکتا ہے تو پھر تو یقینا جائز نہیں ہے تو یہ دو چیزیں جب نہ ہوں کہ نہ تو کڑے ہونے پر قادر ہے اور کڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہے اور نہ زمین پر بیٹھ کر رکو سجدہ کر سکتا ہے تو پھر اس کے لئے اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے اب اشارہ ہی کہ نماز کے ایک صورت یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھی جائے تو یہاں لوگوں کے غلط فہمی ہے کہ کرسی پر جب ہم بیٹھ گئے تو پھر سامنے کوئی چیز ہونی چاہیے جس پر ہم سجدہ کریں جیسے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ محض یا کوئی اور چیز رکھی جاتی ہے تو یہ اس غلط فہمی پر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رکو اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھ لیا ہے جبکہ حقیقت میں وہ اشارہ سے نماز پڑھ لیا ہے تو جب اشارہ سے ہی نماز پڑھنا ہے یہ تو اس میں سامنے کوئی چیز ہونا یا اس پر ہاتھ رکنا یا پیشان نہیں رکھنا یا کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے بلکہ اشارہ سے ہی کافی ہوگا نماز پڑھنا اور یہ جب جائز ہوگا جب جو دو باتیں میں نارس کی ہے کہ وہ باتیں پائی جائے البتہ یہ بات ہے کہ اگر سامنے کوئی چیز ہے اس پر کوئی سجدہ بھی کر لے تو وہ حقیقی سجدہ نہیں ہے بلکہ وہ اشارہ ہی ہے سجدے کا تو اس میں چونکہ اشارہ پائی جاتا ہے تو نماز پر کوئی فرق اس سے نہیں پڑھتا جواب ہو گیا جی بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اشتیاق شاہ صاحب کشمیر سے اگلا سوال ہے ان کا کیا غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے کیونکہ یہاں کشمیر میں عموماً اس کی کسرت ہے اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہاں کے حالات پھر لاشیں اس طرح سے میسر نہیں ہوتی ہیں ملنے ہی پاتی ہیں وہ رسا کو تو غائبانہ نماز جنازہ کی وہاں اس حوالے سے بھی کسرت ہے تو کیا فرمائیں گے حکم کیا ہے فکی بس جنازہ کی درستگ کیلئے تو ضروری ہے کہ میت جو ہے وہ سامنے ہو نماز پڑھنے والوں کے اگر وہ غائب ہے منظر سے تو نماز نہیں ہوگی جنازہ کی یہ ایک اصول ہے اور احادیث سے اور صلف سے اور عمو مجدہدین سے یہی اصول ثابت ہے ایک دو استثنائی واقعات احادیث میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر نماز پڑھی ہے جو اس وقت موجود نہیں تھی وہ شخصیت لیکن اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اس وقت میں موجزاتی طور پر ایک خرق عادت کے تحت اللہ تعالیٰ نے وہ لاشے جن کا جنازہ پڑھا جانا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی اور اس میں کوئی بود نہیں ہے کہ موجزہ کے طور پر ایسا ہوا ہوں اور موجزہ ہی ہو سکتا ہے ورنہ پھر تو بہت سارے صحابہ کرام کا انتقال مدینہ سے باہر ہوا ہے کسی اور کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضور نے ان کا قائبانہ نماز جنازہ پڑھایا پڑھایا ہو صرف ایک دو واقعات ہے تو ان دو واقعات میں توجیہ ہی ہوگی واقعہ عام اصول یہی رہے گا کہ جب تک مردہ سامنے نہ ہو تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی تو یہ اصول ہر جگہ کے لیے ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی بنت حوا صاحبہ اسلام آباز سے پوچھتی ہیں اگلے سوال اور سوال یہ ہے کہ غورت کو ایام کی خرابی تھی ایک سال ٹھیک رہنے کے بعد اب پھر ایسا ہونے لگا کہ تور کی مدت گزرنے کے بعد ایک یا دو دن تک خون آتا ہے پھر منسز کا خون کچھ دن کے بعد آتا ہے ان ایک دو دنوں کے بعد کچھ دن ٹھیر کر تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا وہ کیسے اپنا معاملات لے کر چلے گی نماز اور روزے کا بھی ظاہر ہے اس سے تعلق ہے بس اس خاتون کو یہ غلط فاہمی ہے کہ جو حیث کا خون ہے اس کو الگ سمجھ رہی ہے اور تور کے بعد جو خون آئے تو اس کو الگ سمجھ رہی ہے جبکہ ذابطہ یہ ہے ذابطہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس سے تمام جو حیث کے حوالے سے مسائل ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے کہ پندر دن کی پاکی اگر ہو گئی ہے جس کو تور کامل کہا جاتا ہے تو اس کے بعد جو بھی خون آئے جس بھی رنگت کا ہو تو وہ حیث ہی شمار ہوگا ٹھیک ہے اب آگے یہ خون اگر مسلسل جاری رہے یا یہ ہے کہ درمیان میں وقفہ آتا رہے لیکن ایسا وقفہ درمیان میں آیا ہے کہ دس دن تک یہ خون جاری رہا ہے اور دس دن سے آگے بالکل بڑا ہی نہیں تو اس دس دن کے اندر اگر وقفہ بھی آیا ہے تو اس کو مسلسل ہی سمجھا جائے گا اور جب مسلسل ہوگا تو پھر ایک اصول یہاں دوسرا ہے کہ پچھلے مہینے کی جو عادت ہے گزشتہ ماہ کی جو عادت ہے وہ اگر اس خاتون کو معلوم ہے یاد ہے تو اتنے دن جو ہے وہ حیث کے ہوں گے اور زائد وہ استحاضہ ہوگا اور اگر وہ عادت اس کو یاد نہیں ہے تو پھر یہ دس دن حیث کے ہوں گے یا کوئی ایسی لڑکی ہے جو ابتدائی میں احیث اس کا شروع ہوا ہے اور پہلے کوئی ہسٹری نہیں ہے اس کے احیث کی تو اس کے لئے بھی یہی ہے کہ وہ دس دن تک احیث ہے اس سے آگے جو خون بڑھے گا تو وہ استحاضہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہیں یہ ہے یہ جو فرق انہوں نے کیا ہے کہ دو دن آتا ہے پھر احیث کا اس کے بعد میں آتا ہے تو یہ فرق ہی غلط ہے طور کے بعد جو بھی خون شروع ہوگا اس کو احیث ہی سمجھیں بہت شکر مفتی تارک مصور صاحب کی خدمت میں جاؤں گا معاذ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں سوال مصور صاحب ایک خاتون کہتی ہیں کہ پردہ نظر میں ہونا چاہیے اور بس اوقات یہ جملہ بھی آتا ہے کہ پردہ تو دل میں ہوتا ہے یا دل کا ہوتا ہے سوچ بدلنی چاہیے کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا کپڑے پہن لینے سے اور دنیا ترقی کر کر کہ کہاں جا چکی ہے اور ہم لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ برکہ پہن لو نکاب لگا لو رہنمائی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا ترقی کر کے اگر کپڑے اتار کے چاند پہ پہنچ چکی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بھی ترقی میں کپڑے اتار دیں تہذیب پہلے ہے ترقی بعد میں ہے اگر وہی یورپ کی جو ترقی جس کو آپ ترقی سمجھ رہے ہیں وہی کرنی ہے تو پھر تو مذہب کا لبادہ بلکل ہی پھیک دینا چاہیے نماز کے لئے بھی ٹائم نہیں نکالنا چاہیے نماز کا ٹائم بھی آپ کو ترقی میں لگا دینا چاہیے ٹھیک ہے نا اور رمضان میں خام خام ایک ٹینشن ہوتی ہے سارا دن آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ خاپی کے ملک اور قوم کی ترقی کے لئے یہ کردار ادا کرتے تو اگر آخرت سامنے ہوگی تو پھر آپ کے ہاں ترقی کی ریفنیشن کچھ اور ہوگی اسلام آپ کو دنیا بھی ترقی سے منع نہیں کرتا لیکن اللہ کو بھی راضی کرنا ہے یہی فرق ہے مذہب میں اور جو مذہب کے منکرین ہیں تو ورنہ ترقی تو فیرون نے زیادہ کی تھی اور فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی تانہ دیا کرتا تھا کہ امانا خیرم من حادل لدی ہوا مہین میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ میرے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے تو یہ جو ترقی کی ریفنیشن ہے نا آج یہ خود یہ ریفنیشن ہی غلط ہے اصل ترقی وہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں آپ کی بن جائیں دوسرا مسئلہ ہے یہ کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے یہ سب فضل باتیں ہیں کہ جو ہے صرف نظر کا ہوتا ہے کپڑوں کا بھی پردہ ہوتا ہے تو ورنہ میں کہتا ہوں جتنے ہوں اتنے بھی نہیں اگر کوئی نہ پہنے تو کیا حرج ہے اس میں چھیک ہے نا تو ایک چیز ہے نیچر کے خلاف ہے جب نظر پڑتی ہے عورت کی جسم پر تو بےہیائی پھیلتی ہے اگر اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا معاشرے میں اور جن جو لوگ بہت لبرل بنے ہوئے ہیں یورپ اور یو ایسے وغیرہ میں جا کے دیکھیں تو ان کے ہاں زینہ کس قدر تیری سے پھیل گیا اگر آپ زینہ ہی کو برا نہیں سمجھتے تو پھر تو ایک الگ بات ہے اور اگر زینہ کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو پردے کو بھی پروموٹ کرنا پڑے گا جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ جبران خان صاحب کا سوال ہے اگر ساس اور بہو میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں اور شوہر والدین سے الگ ہو جائے تو کیا وہ گناہگار ہوگا یا نہیں اس کا فیصلہ درست بہتہ تو یہی کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے جو فائدے ہیں وہ الگ رہنے میں نہیں ہوتے لیکن بارال شوہر اگر بیوی کو لے کے والدین سے الگ رہتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے البتہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین کی خدمت کرتا رہے والدین کا حالہ حوال پوچھتا رہے ٹھیک بہت بہت شکریہ مسکان جعبی صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں اگر کوئی کچھ کھانے کی چیز کھانے کے لیے دے اور کہے کہ یہ فاتحہ کی ہے جس میں برکت کے لیے دعائیں پڑھ کر پھونک دیتے ہیں تو کیا اسے کھانا جائز ہوگا امومن یہ میت کے گھر میں کوئی بھی چیز کھانا ایک دعا ہے کہ وہ فی نفسی کھانا تو حلال حرام نہیں ہو جاتا کوئی اس پر اگر پڑھا جائے لیکن یہ کہ ان چیزوں سے بیدت کی تائید ہوتی ہے تو حتی الامکان ان چیزوں سے اجتنا بھی بہتر ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ابن شیخ صاحب کشمیر سے مجھے داڑی رکھنے کا بہت شوق ہے مگر میری ابھی تک داڑی آئی نہیں ہے جبکہ میری عمر اکیس سال ہے مہربانی فرما کر کوئی حل بتائیں یا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ داڑی جلدی آ جائے یہ تو کسی حکیم سے یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں کسی حکیم وہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور یہ پہلے بھی بہت بار ہو چکا ہے میں اس حوال شامل جان بوچ کر اس لیے کیا کہ ناظرین مدرم ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ پروگرام خالصتاً ایک شریر احنمائی کے حوالے سے ہے اس میں وظائف اور حکمت کی چیزیں جو ڈاکٹرز کے یا حکیموں کے ریلیٹڈ ہیں وہ یہاں پوچھنا یہ ویسے بھی وقت کا نزیہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سارے مفتیان کرام تو ہیں روحانی معالج ضرور ہیں لیکن بارال ڈاکٹر اور حکیم نہیں ہیں اگلہ سوال آپ کی خدمت میں لائیں گے جی سلطان احمد صاحب کا نارنگ منڈی سے آج کے دور میں حق مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے کم سے کم حق مہر کی مقدار دس درہم چاندی ہے جو تقریباً بتیز گرام بنتی ہے تو بہت ہی تھوڑی مقدار ہے یہ یہ مطلب ہی کہ اس سے کم میں یعنی شریعت میں مہر رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے باقی یہ کہ مہر آج کل بہت تھوڑے تھوڑے شروع ہو گئے ہیں یہ بھی غلط ہے بعض علاقوں میں بہت زیادہ مہر ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہے اور جو اب میں چکے نکا پڑھاتا ہوں اچھے اچھے مالدار لوگ ہیں اتنا تھوڑا تھوڑا پانچ پانچ چھے ہزار روپے دزہ ہزار روپے مہر رکھے جا رہے ہیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اچھی تنخواہ ہے تو عورت کا ایک بنیادی حق ہے مہر جہیز لے رہے ہیں چھے چھے لاکہ اور مہر دزہ ہزار کا دے رہے ہیں جس چیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جس جہیز کا وہ پانچ پانچ چھے لاکہ آ رہا ہے یہ غریب گھرانوں کی بات کر رہا ہوں پانچ پانچ چھے چھے لاکہ اور مالداروں میں تو کروڑوں میں بات چلی جاتی ہے اور جو اسلام نے بغیدہ اس کی ایک ویلیو رکھی ہے ایک حیثیت رکھی ہے وہ پانچ پانت دز پچاس پچاس ہزار روپے ہو رہے ہیں اگر آپ کی اچھی تنخواہ ہے تو مہر پھر اسی حساب سے کچھ مناسب ہونا چاہیے اور مہر ویسے بھی عورت کو ایک تحفظ ہوتا ہے بے شک آپ فوری ادائیگی نہ کریں لکھوا دیں لڑکے والے اکثر کہتے ہیں ہم کہاں سے دیں تو بھئی وہ لکھ دیں آپ تحفظ ہی ہوگا کہ بھی طلاق دوگے تو آپ کو اتنا مہر دینا پڑے گا اگر آپ نے کچھ بھی پانچ ماہ دززار روبے مہر رکھے ہیں کل وہ بڑے ارام سے چھوڑ دے اس کو اس کا تو کوئی جرمانہ ہی نہیں دینا پڑ رہا اس کو مہر جب اسلام کا تصور ہے نا اس میں کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے تو مہر کے ذریعے مرد باؤنڈ ہو جاتا ہے بھئی چھوڑو گے تو مہر دینا پڑے گا تو فوری ادائی کی بے شک نہ ہو لیکن لکھوانا چاہیے ایک مناسب مقدار ہو جو اس عورت کے خاندان کے حساب سے اس کی خوبصورتی کے حساب سے اس کی ایڈوکیشن کے حساب سے اس حساب سے اس کو ایک اسٹینڈرڈ کا جو ہے نا جو ہر خاندان میں ایک الگ ہی اس کا یعنی کوئی ایک میار نہیں ہے جو سب پر کیا جا سکے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں میری رائی ہے کہ ہمارے کراچی میں اور پنجاب کی بات کر رہا ہوں ان میں جو مہر بالکل کوریوں کے دام آگیا ہے نا یہ بھی غلط ہے مہر کا کچھ مقدار ہونی چاہیے اور کے پی کے والوں کو میں کہوں گا اور کوہٹہ والوں کو کہ تھوڑا مہر کم کر دو اتنا مہر ہوتا ہے کہ آدمی دبائی میں پتہ نہیں چلتا ہے دبائی میں کوئی بیلڈنگ خرید رہا ہے یا کسی سے شادی کر رہا ہے بہت کئی کئی تولے پچاس پچاس تولے سونا رکھواتے ہیں یہ بھی زیادتی ہے تو عورت کی اس کے لحاظ سے کہ اس میں ایار کی ہے ان لوگوں کا اسٹینڈرڈ کیا ہے اس حساب سے مہر اتنا ہو کہ مرد چھوڑے تو اس کو پتہ چلے کہ مجھے کچھ دینا ہے یعنی اگر میں نے طلاق دی تو میری جیب سے کچھ نکلے گا بہت بہت شکریہ جیزاک اللہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں آوں گا ملک عبد المجید صاحب کا سوال ہے اگر تکبیر تحریمہ زبان سے نہیں کہی صرف اشارے سے ہاتھ اٹھائے تو کیا ایسے آدمی کی نماز ہو گئی ہے یا نہیں نئی تکبیر تحریمہ زبان سے ہی کہنا ضروری ہے اس کا بغیر نماز نہیں ہو گئی بہت بہت شکریہ صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں اگر گاؤں میں ایک ہی مسجد ہو اور اس کے امام صاحب بدعاتی ہوں تو کیا گاؤں والوں کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا بس گاؤں کے جو حضرات ہیں جو صحیح العقیدہ متبع سنت لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک صحیح آدمی کا انتظام کرے امام کے طور پر اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو پھر الگ انفرادی نماز پڑھنے سے بہرحال یہ بہتر ہے کہ اس امام کی اقتداء میں ہی نماز پڑھتے رہے شکریہ محمد عشق عثمانی صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں ایک آدمی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ میں ہے رہائش مکہ میں ہی ہے اس نے ایک عمرہ کیا اب دوسرا عمرہ کرنا ہے تو احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ جانا ضروری ہے یا جہاں ٹھہرا ہے وہیں سے وہ احرام باندھ لے گا تو عمرہ درست ہو جائے گا مسجد عائشہ یا کسی بھی قریبی مقات کی طرف جانا ضروری ہے حرم کے اندر اگر کسی جگہ رہتا ہے اور وہی سے احرام باندھ لیا تو عمرہ نہیں ہوگا عمرہ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ عنایت اللہ صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں اگر کوئی آدمی احرام پہن کر گھر سے نکلا عمرہ کی نیت سے اور رست میں کوئی دشواری پیش آگئی اس کو کوئی بھی اور آگے نہیں جا سکا پھر وہ تو واپسی لوٹنا پڑا تو اب کیا حکم ہوگا ان کے لئے وہ احرام باندھ چکے بس ایسے آدمی کو محصر کا آ جاتا ہے اسطلاح میں یعنی ایسا آدمی جو روکا گیا ہو حج اور عمرہ کی ادائیگی سے تو اس کے لئے اصول یہ ہے کہ کوشش وہ کرے کہ وہ جا سکے لیکن بالکل اگر تمام راستے بن ہیں اس کے لئے اور نہیں جا سکتا تو پھر ایک قربانی جو چھوٹے جانور کے قربانی ہے وہ حرم میں کروائے کسی کو وکیل بنا کر اور جب اس کی طرف سے قربانی ہو جائے تو پھر یہ اپنے آپ کو حلال سمجھے اور اپنے بال وغیرہ جیسے کہ حلال ہونے کے لئے کاٹے جاتے ہیں وہ کاٹ لیں اور پھر آئندہ اس عمرے کی قضاء بھی کر لیں یہ تو عام حالات میں ہے کہ اگر یہ انتظام ممکن ہو کہ وہاں کسی کو وکیل بنایا جائے اور حرم میں جانور زبا کرائے جائے اگر یہ بھی مشکل ہو جیسے کہ آج کل بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں امام شافیر رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اسی جگہ جہاں یہ محصر ہو چکا ہے اسی جگہ بھی اگر یہ قربانی کرے گا اللہ کے نام اور وہ مستحقین میں تقسیم کرے گا اور اپنے آپ کو حلال کرے گا تو یہ بھی کافی ہے تو اگر سخت مجبوری ہو اور حرم میں جانور پہنچانا مشکل ہو تو پھر اس پر بھی عامل ہو سکتا ہے کہ جہاں یہ عوضر اس کو پیش آیا ہے وہی جانور زبا کرنے کا انتظام کر کے اپنے آپ کو حلال کر دیں بہت بہت شکریہ سہولت ہو تو حرم میں جانور زبا کروائے جائے چھوٹا جانور سہولت نہ ہو ممکن نہ ہو تو پھر جہاں جس جگہ وہ آجز ہوا ہے اس جگہ پہ وہ قربانی دے گا بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے حافظ عامر صاحب نے سعودی ریبیہ سے گین ہم مکہ مکرمہ سے چار پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں ہم نے مسجد آئیشہ سے احرام باندھا مگر چند لوگوں نے وہاں سے احرام نہیں باندھا کہ ان چند لوگوں پر دم واجب ہوگا اس صورت میں سب نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے چند لوگوں نے نہیں بلکہ سب نے کیوں کہ چار پانچ سو کلومیٹر کی یہ فاصلے پر ہے تو مطلب یہ مقات سے باہر ہے تو ان سب پر مقات سے پہلے پہلے احرام باننا ضروری تھا کہ حرم میں جب عمر کے ادائی کے کے لئے آنا ہے حرم میں آنا ہے تو یہ احرام کے ساتھی آئے اور سب نے بغیر احرام کے مقات کو عبور کیا ہے اور مکہ میں آئے ہیں تو سب پر ایک ایک دم لازم ہے اور پھر جن لوگوں نے مسجد آئیشہ سے احرام بان کر عمرہ کیا ہے ان کا عمرہ ہو گیا جنہوں نے حرم سے احرام باندھا ہے عمرہ کیا ہے تو ان کا عمرہ بھی نہیں ہوا تو دوبارہ مسجد آئیشہ سے ہی احرام بان کر عمرہ کر لیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یعنی یہ جنہوں نے مسجد آئیشہ سے احرام باندھا ہے پہلے آ کر ان پر بھی دم لازم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے مقات جو ہے نا وہ بغیر احرام کے عبور کیا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی جزاک اللہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے شمس الاسلام صاحب نے بنگلہ دیش سے ہمارے مدارس کے سفیر دوسرے ممالک میں چندہ کرنے کی غلصے جاتے ہیں اگر کسی ملک میں چندہ کرنا منع ہو تو کیا ایسے ملک میں چندہ کرنا جائز ہوگا کسی اور ریزن کی ساتھ وہ ویزا لیتے ہیں اور پھر وہاں جا کر چندہ کرتے ہیں بس دینی مدارس کے جو چندہ کی ممانعات ہیں مختلف حکومتیں جو اس پر پابندیاں لگاتی ہیں جی تو وہ کسی مسلحت کی روح سے نہیں لگاتی کہ یہ واقعی کوئی ایسی بات ہے جو کہی جائے جو قانون کے شکل اس کو دی جائے بلکہ وہ مدارس کو ایک نشانہ بنانے کے لیے اور ان کے جو مالی چشمیں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ اقدامات کرتی ہیں اور یہ اقدامات بدنیتی پر ہی مبنی ہوتی ہیں اور اگر کسی کے ملک میں کسی دینی ادارے کے لیے چندہ ہو تو اس سے حکومت کو کیا حرج ہے تو چونکہ قانون ہے لغوہ ہے فضول ہے تو اس پر عمل درامت لازم نہیں ہے اور ایسے ملک میں بھی چندہ کرنا جائز ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کے مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت پہ آؤں گا واپس محمد طابش پرویس صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کیا کوئی اپنی شادی کی سالگرہ پر یا بد دے پر دعوت کرے تو کیا اس دعوت میں شریک ہونا چاہیے یا پھر منع کر دینا چاہیے اور پھر منع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا جھگڑے کا بھی خدشہ ہوتا ہے منع کر دینا چاہیے طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نہیں آسکتے طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نہیں آسکتے منع کر دینا چاہیے اگلا سوال ہے محمد زاکر صاحب کا ایک شخص کے پاس مولوی جتنا علم تو ہے لیکن وہ سیٹیفائیڈ مولوی ہے نہیں تو کیا اس کو مولانا کہہ سکتے ہیں بس علم اگر ہے تو کہہ دیں مولانا کوئی کورمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے جزاک اللہ بہت شکریہ حافظ غفور صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں امام صاحب نماز فجر لاؤڈ سپیکر میں پڑھا رہے ہیں جو دور تک سنائی دیتی ہے آواز ان کی مسبوک کو پتا ہے کہ امام صاحب پہلی یا دوسری رکت میں ہے یا اس کو کچھ پتا نہیں چل رہا ان دونوں صورتوں میں سنت پڑھنی چاہیے یا جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے بس اگر وہ کنفیوز ہے اس کو پتا نہیں چل لگے پہلی رکت ہے یا دوسری تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ جماعت کی نماز کو اہمیت دی جائے کیونکہ اگر دوسری رکت ہوئی تو جماعت بالکل رہ جائے گی جماعت چونکہ واجب ہے تو اس کو بچانا زیادہ اہم ہے بہت بہت شکریہ شیراز مقصود صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں جب میراز تقسیم کی جاتے ہیں تو بیٹی کہتی ہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتی ہوں اپنے بھائیوں کو دیتی ہوں حالانکہ ابھی وہ اپنے اس حصے کی مالک نہیں ہوئی ہے کیا تقسیم کرنے سے پہلے عورت کا اس طرح سے کہنا جائز ہے بخش دینا دوسرے ایک تو فقی مسئلہ ہے اگر عورت اپنے حصے سے دسبردار ہو جائے گی تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیز جو قابل تقسیم ہو یعنی جیسے ایک چھوٹا سا گھر ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے دو حصوں میں تو ایسی چیز میں جب کوئی بھی اپنا حصہ چھوڑتا ہے تو جب تک وہ سامنے والے پر کا قبضہ نہیں ہو جاتا اور وہ اس کو آپ باخیدہ ایسے یعنی ایک پارٹیشن کر کے الگ نہیں کر دیتے تو اس وقت تک وہ حبہ تام نہیں ہوتا تو ایسے زبانی کہنے سے کچھ بھی ہوگا نہیں یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تقسیم کے بعد قابل انتفاع ہے مشاہ چیز ہو یعنی کیونکہ وراثت تو مشاہ ہی ہوتی ہے مشاہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سب ہر ہر جز میں برابر کے شریک ہوتے ہیں تو اس حصے کو جب تک ڈیوائیڈ کر کے اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا قبضہ نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک حبہ مکمل نہیں ہوگا صرف زبانی کلامی کہنے سے نہیں ہوتا یعنی اگر عورت کہہ بھی دیتی ہے کہ میں نے یہ پیسے آپ کو حبہ کر دیا یہ گفت تو نہیں ہوگا اور جو چیز ایسی ہے جو تقسیم ہوئی نہیں سکتی تو اس میں زبانی کلامی سے بھی حبہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اگر کبھی ایسی صورت درپیش ہو تو علماء سے پوچھا جائے کہ یہ بہن نے جو کہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے حصہ تو کس چیز میں بہن کا یہ یعنی حصے سے درزبت دار مانی جائے گی یہ تو ایک فقہی مسئلہ میں نے بتایا گوسرا مسئلہ یہ کہ بہنیں جو عام طور پر کہہ دیتی ہیں حصہ نہیں چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مال دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے یعنی صورت زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے اسی وجہ سے قرآن میں آتا ہے دل کی خوشی سے کوئی اپنا حصہ معاف کرنا چاہے تو دل کی خوشی بار بار قرآن کہہ رہے ہیں مالی معاملات میں تو معاملات میں زبان کافی نہیں ہے آپ کو دل کی خوشی بھی ہونے کا اتمنان ہونا ضروری ہے ہاں عام حالات میں تو ہم دل جھانکے نہیں دیکھ سکتے لیکن یہاں پر ہمیں غالب یہی ہے کہ وہ بھائیوں سے مروت میں آئی ہے اور ہمارے عرف میں بہنوں کا بھائیوں سے وراست مانگنا مایوب سمجھے جاتا ہے تو جیسے عمومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ماف کر دیتی ہیں لیکن وہ اوپر اوپر سے ہوتا ہے تو اس لئے اخلاقی طور پر بھائیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بہن کی ہینڈ اوور کریں وراست کو جب اس کے قبضے میں آ جائے پھر وہ اگر اپنا حصہ دینا چاہے تو جس کو چاہے دے دیں جی چیک ہے بہت شکریہ جی جزاک اللہ اور غلام مصطفی صاحب مان سہرہ سے پوچھتے ہیں سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اب مرنے کے بعد رشتہ داروں کی روحیں آپس میں ملتی جلتی ہیں مجھے وہ سوال یاد آ رہا ہے کہ ہر جمرات کو روح گھر میں آتی ہے وہ کلینڈر والا تو پلیز اسی طرح کوئی جواب نہیں ہاں موت کے بعد روحیں آپس میں ملتی ہیں حدیث سے بات ثابت ہے کئی صحابہ کے واقعات ہیں صحیح سنت سے ثابت ہیں کہ مرتے ہوئے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ الان سو فرنلقا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کے ساتھیوں سے اور اپنے ساتھیوں سے ملیں گے تو نیک روحوں کا تو بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ جب ان کی موت واقع ہوتی ہے تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جن کو عذاب میں ہیں ان کے بارے میں یعنی نصوص خاموش ہیں نصوص خاموش ہیں بہت شکریہ محمد جمیل صاحب پوچھتے ہیں کیا موت کا کوئی وقت مقرر ہے قرآن مجید میں اس کے مطالق کوئی رہنمائی اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں تو اللہ نے ہر ایک کی موت کا وقت متعین کیا ہوئے اس سے نہ پہلے مریں گے نہ اس کے بعد مر سکتے ہیں بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب جمال وزیر صاحب پوچھتے ہیں کچھوے کے انڈے حلال ہیں یہ حرام ہے بعض لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ مرغی کے بجائے کچھوے کے انڈے فروخت کر رہے ہیں یہ تو بڑی خطرناک بات آپ کے کوئی ہے ایسی معلومات بس ہو سکتے پاکستان میں کچھ بعید نہیں ہے باقی جو اصول ہے فقی وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے انڈوں کا وہی حکم ہوگا جو اس چیز کے گوش کا حکم ہے جس کا گوش حلال ہے تو اس کے انڈے بھی حلال ہے حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے کچھوے کا گوش چونکہ حرام ہے وہ ایک مستخبص چیز ہے جس سے طبیعت سریمہ گن کرتی ہے تو جب اس کا گوش حرام ہے تو اس کے انڈے بھی حرام ہیں ناجائز ہے شکریہ مہین الدین صاحب جدہ سے ایرام کی حالت میں چمڑے کے ایسے موزے پہننا جس میں اوپری جو ہڈی ہے پاؤں کی وہ اور ٹکھنے کھلے ہوئے ہوں جائز ہے اس کی گنجائش ہوگی بس اگر جو اوپری ہڈی ہے یہ بھی کھلی ہو ٹکھنے بھی کھلے ہو اور ٹکھنوں کے پیچھے جو پٹا ہے جو مطلب یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ محمد دیار خان صاحب سوابی سے پوچھتے ہیں کیا نوکری کے دوران فیس بک استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اس کے استعمال سے کام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے نیز کیا اپنا کام ختم ہو جانے کے بعد ٹائم ختم ہونے سے پہلے گھر جا سکتے ہیں کیا بھی اس کی گنجائش ہوگی ٹائم ختم ہونے سے پہلے تو نہیں جا سکتے اس لئے کہ اس ٹائم پر ہی آپ کا معاملہ ہوا ہے کام پر نہیں ہوا تو کام ہو یا نہ ہو اتنا ٹائم آپ نے وہاں دینا ہے باقی اگر کام کرتے وقت آپ فیس بک ایسے استعمال کرے کہ کام میں کسی بھی طرح حرج نہ ہو اور واقعی ایسا ہو تو پھر اس میں حرج نہیں ہے ظاہر ہے کہ آپ جو مفاوس کام ہیں وہ کر رہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں اگر اس میں آپ دوسری سرگرمی رکھیں گے تو ظاہراً تو آپ وہ کام کر رہے ہیں لیکن پوری توجہ آپ کی وہاں نہیں ہوتی تو کام میں ضرور خلل آتا ہے تو اگر خلل کسی بھی طرح آئے تو پھر تو جائز نہیں ہے اگر کسی بھی طرح خلل کا باعث نہ ہو تو پھر انجائش بہت شکریہ امیہ عسامہ صاحبہ کیلیفورنیا سے پوچھتی ہیں سوال فقہ ہنفیہ کے مطابق سجدہ صاحب کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں سجدہ صاحب کا یہی طریقہ ہے کہ ایک طرف سلام پیر دیا جائے اور پھر دو سجدے کیا جائے اور اس میں کوئی مزید تفصیلات نہیں ہے بس یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد پھر تشہدہ اور دعا پڑھی جائے اور اس میں غلطی آپ سے جس بھی نوائیت کی ہوئی ہو کسی عوضوں کو مقدر رکعت کو کسی رکن کو آگے پیچھے کیا ہو یا کوئی واجب چھوڑ لیا ہو جس بھی قسم کی غلطی ہو سب کیلئے ایک ہی طریقہ سجدہ صاحبہ بہت بہت شکریہ نہیں آخری غادہ میں تشہد کے بعد ایک طرف سلام پیر گئے دو سجدے پھر تشہد شروع سے اور پھر سلام آخر میں بہت شکریہ جی اگلے سوال ہے جی ہماری خدمت آپ کی خدمت میں بلکہ ہماری خدمت میں کیا اختر صاحب زفرگر سے کیا جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان دعا مانگنی چاہیے ہاتھ اٹھا کر مانگیں یا بغیر ہاتھ اٹھائیں نز خطبہ سے پہلے آزان کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے بس ان مواقع پر دعا کسی حدیث میں وارد نہیں ہے خطبوں کے درمیان صرف ایک فاصلہ لانا ہے تین تسبیقے بخدر اور اسی طرح آزان خطبہ سے پہلے کے بعد اور خطبہ کے درمیان بھی کوئی دعا منقول نہیں ہے بلکہ اس میں چھپ رہنے کا حکم ہے تو دل ہی دل میں اگر کوئی دعا کرے تو حرج نہیں ہے لیکن زبان سے نکھائے جائے بہت شکریہ نوشین علی صاحب پوچھتی صاحبہ پوچھتی ہیں اگر شوہر ناراضگی میں بیوی سے کہہ دے کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے تو کیا حکم ہوگا بس اس سے کچھ نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ بڑی روک انداز میں جواب دیا ہے اور اگلا سوال آخری سوال بنت حوی صاحبہ چنیوٹ سے پوچھتی ہیں کیا آن لائن قرآن پڑھانا ٹھیک ہے اور کیا اس کی عجرت لینا بھی درست ہوگا کیا حکم ہوگا جی بالکل ٹھیک ہے اور عجرت لینا پر بعد میں اجازت دی گئی ہے تو یہ بھی اس ذابطے میں آ رہا ہے بہت شکریہ جیب مفتی تارک مسوس صاحب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہو چکا ہے سیشن ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے آج کا اور ناظر محترم کل آپ کے بہت سرے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آج کے لیے اتنا ہی کل تک لیے آپ اجازت دیں گے ہمیں بہت شکریہ